بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے ٹیکنیکل ایزی چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بینکز کے فراد کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ دن بہ دن بہت ہی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس حوالے سے میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں لیکن دن بہ دن نئے نئے فراد جو ہیں وہ نئے نئے طریقے سے فراد کیے جا رہے ہیں تو آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بدھوں گا حالانکہ یہ ویڈیو بہت پرانی ہے تقریباً تین چار مہینے کے پرانی ویڈیو ہے آج میں نے سامنے آئی تو میں نے اس کو ویڈیو دیکھی ہے پوری تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو کچھ انفارمیشن دوں کچھ آپ لوگوں کو ڈیٹیل دوں کیونکہ اگر آپ لوگ اگر فراد سے بچنا چاہیں تو وہ کیسے بچیں گے جن بھائیوں کے بھی بینک میں اکاؤنٹ ہیں تو ان کے لیے بہت ہی اہم یہ ویڈیو ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے لاش تک دیکھ لینا ہے اس کیب نہیں کرنا ہے ویڈیو کو اور آپ لوگوں سے شوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہن سکے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایک ویڈیو ہے جو میں نے آج اپنے جو ہے دیکھیں میں نے اس کی ریویو کیا اس کا ویڈیو دیکھا میں نے تو ایم وائ کے نیوز چینل ہے جس کے پر یہ ایک ویڈیو ہے تقریباً تین چار مونٹ پہلے کے ویڈیو ہے جس میں یو بیل بینک میں اکاؤنٹ جو ہے ایک آدمی کا ہے یو بیل بینک اکاؤنٹ تقریباً چونتیس لاکھ کا فراڈ ہو چکا ہے اس بندے کا ٹھیک ہے اس کی یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آکے ایم وائ کے نیوز چینل ہے یہ آپ لوگ اس میں آکے اپنا جو اگر لکھیں گے یو بیل بینک فراڈ تو بھی یہ آپ جس کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے بینک فراڈ یو بیل ٹھیک ہے یہ لیکن سچ کر کے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پلیز لازم دیکھ لینا ہے جس کے پاس بھی بینک اکاؤنٹ ہے تو بہت ہی ایسے فراڈ جو ہیں وہ دن با دن ہو رہے ہیں تو بہت نئے نئے طریقے ہیں اب اس بندے کے ساتھ کیسا فراڈ ہوا آپ لوگ خود ویڈیو دیکھیں خود آپ لوگ اس کو وزٹ کریں اور پوری ڈیٹیل دیکھیں دیکھیں ابھی جو یہ ٹائم چل رہا ہے کہ اگر آپ لوگ جو بھی بینک والے ہوتے ہیں بینک والے آپ لوگوں کو دن با دن میسیج ای میل کے ذریعے آپ لوگوں کو آگائی کرتے ہیں کہ کوئی کسی بھی نمبر سے اگر آپ لوگ کو کال آئے گی اگر بینک والا ہی نمبر ہو تو آپ لوگ اپنی پوری جو بھی ڈیٹا ہے جہاں آپ لوگ پرسنل انفرمیشن اپنی شیئر نہ کریں بینک کا یوزر نیم پاسورڈ ایٹی ایم کا پن ایٹی ایم کا جو نمبر ہوتا ہے یا پھر آپ لوگ اپنا شناختی کارڈ نمبر کوئی بھی پرسنل چیز آپ لوگ اپنی بینک بینک والے سے شیئر نہ کریں اگر بینک والا خود ہی بینک والے آپ لوگوں کو کال کرتے نہیں ہیں تو ابھی کیا ہو رہا ہے جیسے کہ بینک والے نمبر ہیں جیسے کہ یو بیل کا بینک کا ہلپنی نمبر ہے حبیب بینک کا ہے الائٹ بینک کا ہے میزان بینک کا ہے تو ایسے ہی سیم نمبر آپ لوگوں کو کال آئے گی جن جن بھائیوں کو اگر میزان بینک کا اکاؤنٹ ہے یا یو بیل بینک کا اکاؤنٹ ہے یا حبیب بینک کا اکاؤنٹ ہے تو حبیب بینک کا اکاؤنٹ ہے آپ لوگوں کے پاس مثال کے طور پر تو اسی نمبر سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ کال آئے گی لیکن وہ نمبر جو ہے وہ حبیب بینک والوں کا یا کسی اور بینک والوں کا نہیں ہوتا ہے اب ایسا بھی کر چکے ہیں کیونکہ جو ہیکر ہوتے ہیں وہ ہر چیز کر سکتے ہیں وہ ایک نمبر جو ہے وہ جنرٹ کرتے ہیں بینک والوں کا پھر جب آپ لوگوں کو کال آئے گی تو وہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کو بینک کا نمبر ہی شو ہوگا اسی طرح کا لیکن وہ ریل میں بینک والوں کا نمبر نہیں ہوتا ہے بعد میں اگر آپ لوگوں کو اس میں کال آئے گی آپ لوگ بہت ہی کم ایسے بندے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں لیکن بہت سارے یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بینک کا نمبر نہیں ہے بینک والے آدمی جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اسے سمجھتے ہیں لیکن وہ بینک والے نہیں ہوتے ہیں آپ لوگوں کو کال کر کے آپ لوگوں کا ڈیٹا جو بھی ہے وہ کلیٹ کر لیتے ہیں آپ کو بولتے ہیں کہ بھائی ہم بینک والے ہیں آپ لوگ آپ کا اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ چیز اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ اپنا نمبر بتائیں یا پھر ہم ایک میسیج بھیجتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے وہ ہم کو کورڈ بتائیں تو ایسے جیسے آپ لوگوں کو ویریفیکشن اگر کوڈ آتے ہیں وہ ویریفیکشن کوڈ آپ لوگ ان کو دے دیتے ہیں تو آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کا بلکل بھی صفایہ ہو جاتا ہے جتنے بھی پیسے پڑے ہوں گے سب چلے جائیں گے آپ لوگوں کے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ آگائی کرنی تھی آپ لوگوں کو اشار کرنا تھا کہ بھائی جو بھی ہو جائے آپ لوگوں نے اپنے بینک اکاؤنٹ کی کسی کو بھی ڈیٹیل نہیں دینی ہے بینک والے خود بات کریں ایف آئی والے بات کریں کوئی بھی بات کریں آپ لوگوں کو اپنے اکاؤنٹ کی انفارمیشن بلکل بھی نہیں دینی ہے کوئی بھی ڈیٹیل این ایسی نمبر پوچھے آپ لوگوں سے بینک والا یا پھر آپ لوگوں کا یوزر نیم پاسوارڈ کوئی یہ بولے کہ بھائی ہم آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کا اکاؤنٹ نہیں تو بلا کر دیں گے کچھ بھی نہیں کریں گے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بلکل جو ہے بلکل وہ آپ لوگوں کا نہ اپ ڈیٹ کریں گے نہ کچھ اور چیز کریں گے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے دھیان میں رکھ لینی ہے اگر آپ لوگ بینک اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں تو کسی کی بھی کال اٹینڈ نہ کریں اگر کال اٹینڈ کر بھی لیتے ہیں تو کوئی بھی ڈیٹا کوئی بھی انفارمیشن آپ لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں بتانی کچھ بھی ہو جائے وہ بولیں کہ آپ لوگوں کا ہم اکاؤنٹ بلکل کر رہے ہیں تو بلکل ان کو بولیں بھئی کر دیں بلکل ہم اپنا انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دیں گے کیونکہ بینک والے ایسا کبھی بھی آپ سے نہ سوال کریں گے نہ آپ کا یوزر نے پوشیں گے نہ کوئی اوٹی پی آپ لوگوں کو بیجتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ فراڈ ہے آپ لوگ ان فراڈے سے بچ کے رہیے اپنی بینک کی معلومات کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی پلیز لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت کیا رکھئے گا انشاء اللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ